اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَيُنَا اللَّهُ خَالِقُ كُلِّ الشَّئِئِمْ وَهُوَ عَلَى كُلِّ الشَّئِئِمْ وَقِيلٌ کل پچھلے آیت میں بات چل رہی تھی کہ جو لوگ متقی لوگ ہیں جو لوگ پرحزگار لوگ ہیں ایمان والے لوگ ہیں ان کو اللہ تعالی بچا کے جو ہے ان کی مراد کو ان کے جو ٹھکانہ ہے وہاں تک پہنچائیں گے اور ان کو کوئی تکلیب بھی نہیں پہنچے گی اور نہ ان کو کوئی غم ہوگا اب آگے اللہ تعالیٰ کچھ اپنے تخلیق کے بارے میں بتلا رہے ہیں نشانیاں کہ اللہ خالقُ كُلِّ الشَّئِئِمْ ہر چیز کا پیدا کرنے والا کون ہے اللہ ہے اللہ تعالیٰ کہا رہے ہیں کہ اللہ خالقُ كُلِّ الشَّئِئِمْ ہر چیز کا پیدا کرنے والا اللہ ہے اور وَهُوَ عَلَى كُلِّ الشَّئِئِمْ وَقِيلٌ اور وہ ہر چیز کا رکھوالا ہے نگرانی کرنے والا ہے اس کی دیکھ بھال کرنے والا ہے ایک چیز یہاں پر غور کیجئے گا ایک تو اللہ تعالیٰ کہا رہے ہیں کہ ہر چیز کا پیدا کرنے والا کون ہے اللہ ہے میں ہوں اور اس کی حفاظت اس کی ذمہ داری اور کس طرح سے اس کو چلانا ہے نہیں چلانا ہے یہ کون کس کی ذمہ داری ہے اللہ کی ذمہ داری ہے اب آگے کہا رہے ہیں کہ لہو مقالید السماوات والارض آسمان اور زمین کی کنجیاں جو ہیں انہی کی پاس ہیں کیا مطلب یہاں پر کنجی سے مطلب یہ ہے جس کو چابی جس کو کرتے ہیں تالے کے جو چابی ہوتی ہیں اس کو کنجیاں کرتے ہیں تو اس سے مراد یہ ہے کہ اس آسمان اور زمین اس کے اندر جتنی بھی چیزیں ہیں ان سب کارکھوالا اور ساری چیزوں کا نظام چلانے والا کون ہے اللہ ہی ہے تو ہمیں جو ہے زیادہ اس ٹنشن لینے کی ضرورت نہیں ہے کیا ہے ہر چیز کا نظام چلانے والا کون ہے اللہ ہے اب آگے کہہ رہے ہیں جن لوگوں نے اللہ کی آیتوں کا انکار کیا ہے جو لوگ اللہ کی آیتوں کی انکار کر چکا ہے اور وہ لوگ اللہ پر امان نہیں لائے ہیں تو ان کے لئے کہہ رہے ہیں یہی لوگ جو ہے گھاٹے میں ہیں نقصان میں ہیں خسارے میں ہیں یہ ہے یہاں پر غور کیجئے گا دنیا کے اندر کچھ لوگ کہتے ہیں کہ جو ہے چند منٹ کی یعنی کہ چند منٹ کی گناہ جو ہے کتنے کے محرم کا مہینہ ہے کھل لیا تو کیا ہو گیا یہ الفاظ آپ کا کیا ہو گیا یہ بہت بھاری آپ کے اوپر گناہ عذاب آ سکتا ہے ابھی تو آپ دنیا کے اندر آپ کہہ دے رہے ہیں لیکن اس کا عذاب آپ کے اوپر بہت بھاری آنے والا ہے اور جو لوگ ان کا ساتھ دے رہے ہیں یہ لوگ بھی ان لوگوں کے ساتھ جائیں گے جہنم میں یاد رکھئے گا اللہ کا نظام جو قانون جو اصول ہے وہ بالکل اٹل ہے جو اللہ نے بیان کر دیا ہے اس کو کوئی نہیں ٹال سکتا ہے اس لئے یاد رکھی کہ جو اللہ کا جو قانون بنایا ہوا وہ کبھی ٹل نہیں سکتا کسی کی وجہ سے بھی نہیں اس لئے جو لوگ بھی ان کا ساتھ دے رہے ہیں تو یاد رکھئے کہ ابھی آپ دنیا کے اندر ان کے جوش میں آ کے ہاں چلو تمہوں کرو ہم پیچھے پیچھے ہیں تو کوئی بات نہیں ہے تو جہنم میں آپ بھی پیچھے پیچھے جائے گا اس کے پیچھے پیچھے یا ہو سکتا ہو جہنم میں سب سے آپ آگے رہیے گا آپ پیچھے پیچھے یہ لوگ رہیں گے کہ چلی آپ ہی نے کہا تھا کہ تمہوں کھیلو لاتھی بجاؤ باقی آپ کی مرضی دیکھئے ہم یہاں پر ممبر پر ہم ہمارے جو ذمہ داری ہے وہ ہم بیان کریں گے وہ ہم کیا کریں گے بیان کریں گے ہاں آپ کے گاؤں کا جو میٹر ہے اس میں ہم اپنا ٹانگ نہیں فسائیں گے ہم نہیں ٹانگ رہیں گے وہ آپ کے گاؤں میں کیا میٹر ہے نہیں چلا وہ آپ کی ذمہ داری وہ آپ لوگ سنبھالیے لیکن ممبر سے ہم یہاں سے بولیں گے کیا کریں گے ہم تو بولیں گے باقی آپ کی ذمہ داری آپ کو ماننا ہو تو مانیے نہیں ماننا ہو تو ہمارا کیا جا رہا ہے ہمارا کیا جا رہا ہے ہم پر اللہ سے کہا دیں کہ یا اللہ ہم نے طرح اصلی میں جب تھے جب تک امامات کیے تھے ہم نے لوگوں کو منع کیا تھا باقی لوگ نہیں مانے ہیں تو ان کو آپ دیکھے لیجی ان کو آپ رکھے لی جہنم میں ہم کیوں جائیں ہم تو وہاں اپنا دامن جھڑک لیں گے باقی آپ لوگ سمجھیں باقی اگر جو لوگ بھی ان کا ساتھ دے رہے ہیں تو یاد رکھئے کہ آپ بھی جہنم میں جائیے گا یہ ہم نہیں قرآن اصول بیان کر رہا ہے تو اگر آپ قرآن کا انکار کر رہے ہیں تو اللہ تعالیٰ صاف صاف کر رہے ہیں کہ یہ لوگ اپنے اوپر جو ہے سمجھے کے نقصان اور خسارے میں لو جائیں گے جی اب آگے کہہ رہے ہیں کہ قل اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ اے جاہلو تم مجھے کہتے ہو کہ اللہ کی جو ہے اللہ کے علاوہ کسی اور کی عبادت کرو یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو قفار و مشرقین یہ کہا کرتے تھے کہ آپ جو ہے اللہ کے کیا عبادت کر رہے ہیں لوگوں کو بھی کہتے تھے اللہ کی عبادت کیا کر رہے ہیں بھئے ہم تو جتنے ہمارے باپ دادا جو ایسے ہی کرتے آئے ہیں تو ہم بھی کریں گے جیسے کچھ لوگ کہتے ہیں کہ ہمارے باپ دادا محرم مناتے آئے ہیں بھئے وہ لوگ تو ان کو علم نہیں تھا اس زمانے میں بہت کم علم ملتے تھے لیکن نہیں پانچ چھے گاؤں میں جا کے ایک دو علم ملتا تھا لوگ کوئی ساتھ معلوم ہوتا تھا ہم لوگ کی ابو ہم لوگ کے دادا اس سے پہلے جو لوگ تھے وہ لوگ بھی کرتے تھے لیکن دھی دھیرے علم آتا گیا سب لوگ جو ہے جماعت میں وقت لگاتے گئے فرصہ مدرسے کا جو ہے نولیج ہوا قوام حدیث کا علم آیا تو سب لوگ دھیر دھیرے چھوڑتا گیا آج اللہ کا شکر ہے کہ پوری درنگا شہر میں ہوتا ہے جو لوگ بریوی لوگ لوگ کرتے ہیں لیکن ہم لوگ کے محلے میں ابھی تک نہیں ہوتا ہے اس سے پہلے ہوتا تھا تو پچھلے سال جس سال ہم لوگ ڈان میں گھر پر تھے تو اس دن میں بھی ہم نے لوگوں کو سمجھایا تھا خاصتہ سے عورتوں کو ہم نے بیان کرتے ہیں اس لئے کہ اس کام میں سب سے زیادہ عورتیں پین دیتی ہیں کیا ہے عورتیں سب سے زیادہ اس کام میں رہتی ہیں تو اللہ کا شکر ہے کہ اس سال بھی اور پچھلے سال بھی نہیں ہوا تھا اللہ کا شکر ہے کچھ بچا ہوا ہے محلہ میں تو دھیر دھیرے انسان جب علم ہوتا ہے نولیج ہوتا ہے تو مان جاتا ہے اب جو پچھلے کے جو لوگ تھے وہ لوگ تو جاہل لوگ تھے ان کو نہیں معلوم تھا اب ان کی پیچھے ہم کیوں چلے جائیں ہے کی نہیں ہمیں اپنا دیکھنا ہے بھائی ہمیں اللہ کے راستے پر چلنا ہمیں جہنم سے بچنا ہے اب جو لوگ چلے گا چلے گا ان کو علم نہیں تھا لیکن ہمیں تو علم ہو گیا ہے نا ہمیں تو معلوم ہو گیا ہے ہمیں جو ہے سمجی کے جو ہے جمعہ کے بیان سے ہمیں معلوم ہو رہا ہے یہاں روزانہ قرآن پاک کی تعلیم ہو رہی اس سے معلوم ہو رہا ہے تو اس کو کیا کریں ہم لوگ عمل کریں اور کوشش یہ کریں کہ کسی کا ساتھ نوضہ گناہ والا کام میں اس لئے کہ قرآن چھٹے پارے میں کہہ رہے ہیں وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ جو شخص بھی گناہ والا کام میں تعاون کرتا ہے ایک دوسری کی مدد کرتا ہے تو قرآن اس کا بہت بھاری عذاب سنا رہا ہے اس لئے ایک مرتبہ منع کر دیں مان جائے تو ٹھیک ہے ند پیچھے ہر جائیے اپنے گھر میں جائے کے جو سو جائیے نید نہیں آرہی تو کیا کیجئے گا بجا رہا ہے تو کیا کیا جائے منع کر سکتے ہیں باقی آپ لو دیکھ لیجئے کیا کرنا نہیں کرنا ہے اب آگے کہا رہا ہے وَلَا قَدْ اُوحِيَ کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان لوگوں سے کہیے کہ ہم نے اس سے پہلے اور اس سے پہلے جتنی بھی انبیاء کرام تھے سب کے اوپر ہم نے وحی کے ذریعے بتلایا تھا کہ لَإِنْ أَشْرَكْتَ جو شخص بھی شرک کرے گا تو لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ تو اس کے عامال کو ہم بلکل خسارے میں کر دیں گے اس کا عامال بلکل ختم ہو جائے گا کیا ہے بلکل ختم ہو جائے گا جو لوگ بھی نیک گناہ والا کام میں ساتھ دے گا جو لوگ بھی کرے گا تو آپ کا سارا کا سارا عامال وَلَتَكُونَنَّ مِّنَ الْخَاسِرِينَ اور یہ سارے کے سارے لوگ نقصان اٹھانے والوں میں ہو جائیں گے اور سارے کے سارے لوگ خسارے میں اب آگے کہا رہے ہیں بلکل اس کی بجائے یہ ہے کہ تم کیا کرو کیفا عبود ایک اللہ کی عبادت کرو ہے کی نہیں اگر ہم شرک والا کام کرتے ہیں شرک کرتے ہیں تو ہمارا سارا کا سارا عامال کیا ہوگا سب ختم ہو جائے گا اور جب عامال سب ختم ہو جائے گا تو ہمارا ٹھکانہ کیا ہوگا جہنم ہوگا اللہ تعالیٰ اس کے اندر ڈھکے لیں گے تو اس سے اچھا ہے کہ ہم کیا کریں بللہ فابط اس کے بجائے یہ کہ ہم اللہ کی عبادت کریں وَقُمْ مِّنَ الشَّاکِرِينَ اَحْمْ اللہ کا شکر عدا کریں کیا کریں اللہ کا شکر گزار بندہ بنا ہے ایک سی یاد رکھئے کہ ایک ہوتا ہے ایمان والا جو ہم لوگ نیک والا کام کر رہے ہیں ابھی دیکھیں کتنے اچھے ہم لوگ بیٹھے ہیں سکون سے بیٹھے ہیں ایک وہ لوگ ہیں جو ایمان والی نہیں ان کو کوئی مطلب ہی نہیں ان کی زندگی دیکھئے اللہ کا شکر ہمارا ابھی تجربہ ہے مشاہدہ ہے لوگوں کو دیکھتے رہتے ہیں ایک ایمان والی کے زندگی کتنا اچھے آپ لوگ بیٹھے ہیں ماشاءاللہ چہرے پہ نور ہے سر پہ ٹوپی ہے دنیا کے اندر تو آپ کو آجیب لگے گا لیکن یہی سر کی ٹوپی ہے جو ہم لوگ نیک والا کام کر رہے ہیں یہی نیکی کل قیامت کے دن ہم لوگ جنت کے اندر داخل کرے گا جو لوگ دنیا کے اندر آپ کا مزاق بناتے تھے جو لوگ دنیا کے اندر کرو مستی کرو انجوائی کرو ابھی نوجوان ہیں تو وہی لوگ آپ کے سامنے جہنم میں جائیں گے تو اس دن ہم لوگ ہسیں گے وہ لوگ جوہر ہوئیں گے کیا ہے اس دن ہم لوگ ہسیں گے ان لوگوں پر کہ ہاں کیسا لگ رہا ہے دنیا کے اندر تم لوگ ہم لوگوں پر ہستے تھے اور آج ہم تم لوگوں پر ہستے ہیں جی اب آگے کہہ رہے ہیں وَمَا قَدَرُ اللَّهَ حَقَّ قَدْرِهِ اور ان لوگوں نے اللہ کی قدر کو نہیں پہچانا حق قدر ہی جیسا کہ ان کا قدر ہوتا ہے ان کی عزت ہوتی ہے یعنی جو حق اللہ کا ہونا چاہیے وہ حق ان لوگوں نے پہچانا نہیں جس طرح سے اللہ کا حق ادا کرنا چاہیے اللہ کا ان کی احکام کی پابندی کرنی چاہیے اس طرح سے یہ لوگ پابندی نہیں کر رہے ہیں اب آگے اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں وَالْأَرْضُ جَمِعًا یہ ساری کی ساری زمین قبضتہ یوم القیامہ قیامت کے دن اللہ کی مٹھی میں ہوگا دیکھئے یہ زمین جو بچھا ہوا ہے ہمارا آپ سوچ سکتے کہ مٹھی میں آئے گا ایک مٹھی میں ایک مٹھی آ جائے گا اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں وَالْأَرْضُ جَمِعًا ساری کی ساری جو زمین ہے قبضتہ یوم القیامہ قیامت کے دن اللہ کی مٹھی میں آ جائے گا اب آگے دیکھیں کیا کر رہے ہیں اور آگے کہہ رہے ہیں وَالْسَّمَاوَاتُ مَطْوِيَّاتٌ بِيَمِينِهِ آئیو آسمان جو ہے یہ آسمان اللہ کی دائنے ہاتھ میں آ جائے گا جو آسمان آپ دیکھ رہے ہیں اتنا جو حق پتا نہیں کہا کہا تک پھیلا ہوا ہے یہ زمین یہ دونوں چیزیں اللہ کی مٹھی میں آ جائے گا سبحانہو تو اللہ کی ذات کیا ہے بلکل پاک صاف ہے وَتَعَالَ عَمَّا يُشْرِقُونَ اور اس سے بہت ہی بالا اور عالا ہے جو اللہ تعالی کے اوپر یہ لوگ الزام لگا رہے ہیں ان سب چیزوں سے شرک سے کیا مطلب کہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرنا ہے ہے کی نہیں تو آج کے اس آیت کا خلاصہ کلام یہی ہے کہ دنیا کی اندر اللہ تعالی نے حکم دے رہے ہیں کہ نیک آپ عامل کر رہے ہیں تو کوشش یہ کیجئے کہ نیک عامل کرنے کے ساتھ اگر کوئی گناہ والا کام کر رہا ہے اس کا ساتھ نہیں دینا ہے ان سے کہے کہ بھائی ہم تمہارا ساتھ نہیں دیں گے تم لوگ گناہ والا کام کر رہے ہو تم لوگ اپنا جانو ہم اس میں اپنے آپ کو ملویث کر پورا گناہ ہم اپنے اوپر نہیں لے سکتے ہیں باقی اگر کوئی گناہ والا کام کہیں پر بھی ہو رہا ہے تو کوشش کیجئے کہ ایک مرتبہ منا کیجئے مان جائے تو ٹھیک ہے نہ مانے تو اس کے حال پر چھوڑ دیجئے سب کو جو ہے موت آنی ہے سب کو مرنے کے بعد کہاں جانا ہے اللہ کے پاس جانا ہے اللہ نے جہنم رکھا ہے جنت رکھا ہے وہاں مکمل طریقے سے حساب ہو جائے گا کون کہاں کا جائے گا کس کا کیا ہوگا نہیں ہوگا اللہ ہی کو مادم لیکن دنیا کے اندر کوشش کرنا ہے کہ اگر کوئی برا والا کام ہو رہا ہے کوئی بنا والا کام ہو رہا ہے اس کو منا کرنا ایک مرتبہ محبت سے نرمی سے سمجھ جائے تو ٹھیک ہے نہیں تو اپنے اپنے گھر چلے آئیے اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توافیق نصیب فرمائیں